بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو انتظار کرنا پڑا اس ویڈیو کے لیے یہ جو فورتھ یئر اور تھرڈ یئر کے ایکنومکس کے گیس پیپر ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ کافی دیر سے یہ ویڈ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ سال کے لیے یہ گیس پیپر کی ویڈیوز نہیں آئی اور وہ مجھے میسیجز بھی کر رہے ہیں تو آپ کے سب سے پہلے تو اعتماد کا شکریہ آپ لوگوں کی سب کی میں بہت قدر گرتا ہوں اور آپ لوگوں کے وجہ سے ہی یہ ایکنومکس پورٹل چینل موجود ہے تو اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اس دفعہ دوہزار چوبیس میں جو ایکسپیکٹڈ گویسٹنز ہیں آپ کو پتا ہے کہ فورتھ یئر کے ایکزیمز وہ پہلے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور تھرڈ یئر کے بعد میں ہیں سرگودہ میں تھرڈ یئر کے پہلے ہیں اس کے تو بلکلی قریب آگئے ہیں اور فورتھ یئر کے اس کے بعد ہیں یہ جو گیس بتانے لگا ہوں سرگودہ، پجاب یونیورسٹی، جی سی ایو ایف اور بی زیڈ یو ان تمام یونیورسٹیز کے لیے ایکوی ویلیڈ ہیں دو طرح کی بکس زیادہ در سٹوڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں اس لیے ان دو بکس کو زیادہ میں فالو کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کیونکہ 99% ان دونوں میں سے کوئی ایک بک ہوتی ہے جس میں سے سب سے پہلے تو اے ہمیش شاہد کی بک ہے دوسرا رہبر معاشیات کی ہے اردو میڈیوم یا انگلیش میڈیوم ہو سکتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو میں ہمیش شاہد کی بک اردو میڈیوم کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کو میں یہ questions لکھانے لگا ہوں note کر لیں آپ ویسے تو انگلیش میڈیوم والے بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جن کے بعد پروفیسر عبدالگنی یا ریپر اگنومیس کی بک ہے وہ بھی جو question میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ اپنی بک میں سے ڈونڈے کس چپٹر میں چپٹرز کئی ہیر پھیر ہے باقی topic تو اندر سارے وہ ہی ہیں ٹھیک ہے اس نے ہمیشہ ہی اپنی wording میں لکھا ہوا ہے پروفیسر عبدالگنی اس کی تھوڑی سی wording change ہے اس نے اپنی wording میں لکھا ہوا ہے تو کچھ student ہمیشہ ہید کو prefer کرتے ہیں کچھ عبدالگنی کو paper point of view اور scheme کے point of view سے اور easy wording کے point of view سے میں اے ہمیشہ ہید کو prefer کرتا ہوں اس لئے سب سے پہلے ویڈیو بھی اے ہمیشہ ہی اردو میڈیم اس میں آپ کو پتا ہے کہ دو section ہوتے ہیں ایک section one ایک section two section one میں macroeconomics کلی معاشیات ہے کیونکہ fourth year میں macroeconomics اس کا portion ہے اور third year میں microeconomics کا ابھی ہم fourth year کی بات کریں اور تین categories میں میں آپ کو یہ question بتاؤں گا category one وہ بچے جو اپنا paper صرف pass کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 40 number آجیں کسی طریقے سے ہماری اس میں ایگنومکس سے جان چھوٹے اور ہمیں degree ملے وہ بچے یہ ویڈیو دیکھ لیں سب سے پہلے چار پانچ question آپ کو بتاؤں گا وہ جا کے تیار کریں اور paper دے آئیں اپنا اس کے بعد category two وہ بچے جو کہتے ہیں کہ مارے 60 70 کے درمیان marks آنے چاہیئے تھوڑس ہی اچھی تیاری ہونے چاہیے کیونکہ اتنا بھی risk ہم نے نہیں لینا attempt 40 کا کر گئیں گے 50 کا کر گئیں گے تو کیا شوٹی ہے کہ ہم pass بھی ہوں تو ان کو دو تین question ایک سرا بتاؤں گا وہ آپ نے کر لے نیا تو paper دینے چلے جانا پھر category three جو اچھے بچے ہیں جو regular ہمارے ساتھ attach بھی ہیں classes بھی join کر رہے ہیں یہاں اپنے دور پر تیاری کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ paper ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیئے 80 90 plus marks سانے چاہیئے وہ category three میں فعل کریں گے تو سب سے پہلے category one کے student section one میں سے انہوں نے کیا کام تیار کرنا ہے chapter number three اور four ان دونوں میں سے ملا کہ ایک question یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے classical نظریہ اور 15 کے نظریہ روزگار میں فرق بتائیں ان دونوں میں کیا common چیزیں ہیں وہ تیار کر لینا ہے اور classical نظریہ کا جو تنقیدی جائزہ 15 نے یہ تیار کریں اور اس کے ساتھ آپ نے chapter number five ہے آپ کا keynesian معاشیات one کے نام سے اس chapter میں جتنے بھی question ہے بہت important ہے اس chapter کو خاص طور پہ دیکھ کے جائیں آپ کا section one کا کام الحمدللہ اتنا ہو جائے گا کہ پاس ہو رہیں گے دو question آپ کر کے آ جائیں گے ٹھیک ہے دو question کا مطلب 40 number کا paper آپ attempt کر رہیں گے 40 میں سے 30 بھی اگر آپ کے لگ جاتے ہیں اور section two میں سے بھی آپ کے کوئی دس پندرہ نمبر آ جاتے ہیں easily pass تو اس chapter میں سے آپ نے کیا کرنا ہے keynes کا نفسیاتی قانون ایک یہ کام کرنا آپ نے کلی آمدنی کا نظریہ نسبتی آمدنی کا نظریہ سائمن کزنٹ کے نظریات یہ دیکھیں مستقل آمدنی کا نظریہ اور نظریہ گردش حیات یہ تمام question دیکھیں اور آخر میں اسی chapter میں آپ کو question ملے گا ذارب کا نظریہ ٹھیک ہے ذارب یا سرمایہ کاری کے ذارب پر تفصیلی نوٹ لکھیں اور اس پہ تنقید کریں یہ کام آپ نے سارا کر لینا سیکشن ون آپ کمپلیٹ جو صرف پاس ہونا چاہتے ہیں وہ یہ ہی کام کریں اور سیکشن ٹو میں سے آپ نے ایک اگری کلچر کا چپٹر ہے ایک انڈسٹری کا چپٹر ہے ذرات اور سنت ان دونوں کی اہمیت اور ان دونوں کی راہ میں رکاوٹ کون کون سی ہے اور ان رکاوٹ کو دور کرنے کے اقدام آت تین چیزیں آپ نے دونوں ٹوپکس کی کرنی ہے ذرات کیا ہے اس کی اہمیت بتائیں ذرات کی کم پیداواری کی وجوہات کیا اور اس دور کرنے کے سلوشن کام کمپلیٹ اب آتے ہیں کٹیگری ٹو کی طرف جو چاہتے ہیں کہ ان کے کم کم ساٹھ سے ستر کی لائن میں نمبر آنے چاہیے کٹیگری ون کا تمام کام کرنے کے علاوہ آپ نے اور کیا کرنا ہے سیکشن ون میں دو چپٹر ایڈ کر لینے ایک تو آپ کا چپٹر ہے یہ چپٹر نمبر نائن بنتا ہے آپ کا جسے اشیاء اور ذر کی منڈی میں عمومی توازم کہتے ہیں اس میں آپ نے تین چیزیں دیکھ لینی ہے ایک تو آئی ایس کا خط کیا ہوتا ہے یہ کس طرح سے اخص کیا جاتا ہے اس کی منتقلی کی وجوہات اور اس کے مختلف جھکاو یہ سارا کر لیتے ایک ویشن آپ کا تیار ہو جاتا ہے اسی طرح اسی چپٹر میں آپ کو ملے گا ایل ایم کا خط کیا ہوتا ہے ایل ایم کا خط اخص کیس طرح سے کیا جاتا ہے یہ مصبت سلوپ کیوں ہوتا ہے اس کی منتقلی کی وجوہات اور اس کے مختلف جھکاو بیان کریں تو یہ ایل ایم کا کمپلیٹ ٹوپک آپ کا تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک نظر مار کے جانے آپ نے ایس ایل ایم کا امومی توازن ان دونوں کا ایک 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 چپٹر یہ ایک دوسرا چپٹر جو آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس چپٹر نمبر نائن کے ساتھ وہ چپٹر نمبر ایٹ ہے ٹھیک ہے وہ مالیاتی اور ذری پالیسی مالیاتی پالیسی کیا ہوتی ہے ذری پالیسی کیا ہوتی ہے ان دونوں کی دیفنیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے ان دونوں کے الات کار کیا ہیں ان دونوں کے مقاصد کیا ہیں یہ دیکھ لیں ان دونوں میں سے بھی ایک پوچھتا ہوتا ہے یا آپ نے ساتھ ان کے دیکھ ترقی کیا ہوتی ہے اس کی پیمائش کے طریقے بتائیں جس میں دو طرح کے طریقے ہیں ایک جدید طریقے قدیم طریقے یا سارے آپ نے دیکھ لینے دوسرا نیم ترقی آفتہ یا کم ترقی آفتہ ممالک کی مشترکہ خصوصیات نمائع خصوصیات بتائیں دوسرا یہ کوششن کر لیں اتنا ہی کر لیں کٹی 2 بچے بھی بند کریں اور اپنی تیاری شروع کریں اب آتے ہیں کٹی 3 بہت اچھے بچے ہیں جو پیپر اپنا 100% کرنا چاہتے ہیں ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اوپشن میں بھی ایک آدھا پیسشن ہوتھ میں ہو تاکہ ایمرجنسی کے ٹائم پہ اگر لائٹ چلی بھی جائے ٹرم کر جائے تو آپ کو کوئی انٹرکٹ فری الیکٹری سٹیٹی پروائیڈ کریں تو ایسے تمام سٹوڈنٹ سیکشن 1 کٹیگری 2 کا جتنا بھی میں نے کام کروا دیا وہ سارا کرنے کے بعد چیپٹر نمبر 6 آپ کا بنتا ہے کنیزین معاشیات 2 اس چیپٹر میں آپ نے افراتی رکھنا تفریتی رکھنا یہ کوئیشن کر لینا انفلیشنری ڈیفلیشنری گیپ جسے کہتے ہیں یہ لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی آپ نے اس سے اگلا چیپٹر ہے کومی آمدنی میں اتار چرہاؤ یہ چیپٹر نمبر 7 بنتا ہے اس چیپٹر میں آپ نے بزنس سائیکل کیا ہوتی ہے اس کی مختلف خصوصیات بتائیں یہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اور اس کے وہ جو چار ادوار ہیں وہ آپ نے لازمی کر لینا ہے ایک یہ اٹیچ کریں اس چیپٹر میں آپ کو اصول اصرا والا ایک ایکسیلی میں انہوں نے کیا اٹیچ کرنا ہے کٹیگری 2 کا جتنا کام بتا دیا وہ تو آپ نے زراعت والا سنت والا اور معاشی ترقی یہ سارا کرنے کے بعد اٹیچ کے آپ نے کرنا چیپٹر نمبر 15 معاشی منصوبہ بندی اسے دیکھیں اس میں بھی آپ نے معاشی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے اور دوسرا اس میں ایمپرفیٹ کمپیٹیشن کیا یہ دو کوششن آپ دیکھیں اور یہ آپ کا پیپر سیکشن 2 کا بھی ہنڈر پرسنٹ اٹیمٹ ہو جائے گا یہ تمام کوششن گنتی کے ملا جلا کے 15 سے زیادہ نہیں بنتے کٹیگری 3 والوں کے لیے بھی اور کٹیگری 2 میں یہ 10 مجھے اس سے زیادہ اور میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ویڈیو کے مضابق پریپریشن سٹارٹ کریں ہماری online classes continue ہیں ابھی بھی جوائن کر لیتے ہیں آپ کو بہت اچھی تیاری کروا دیں گے ان تمام questions کا concept ایسا دے دیں گے کہ پیپر میں آپ confirm پاس ہو جائیں گے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیجئے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا پاکستان زندہ بات